تا پر بھی نبا رہے ہسین تحفظ قرآن کا نام ہے بلکہ ہسین سراپا دین کا نام ہے دین کا دوسرا نام ہسین ہے ہسین کا دوسرا نام دین ہے ہسین دین نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والی شرکیت کا نام ہے اسی لئے کہنے والا کہ رہا ہے اور پورے وسوق سے کہ رہا ہے کہ ہسین کیا ہے شاہست حسین بادشاہست حسین میں مقتصر الفاظ میں امام حسین کیا ہے یہ بات کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا لیکن آپ سب جوانوں کی توجہ چاہتا ہو اچھی طرح یاد رکھنا دنیا میں جو بھی انقلابی بن کے اٹھے گا وہ صرف حسینی ہوگا تب ہی وہ انقلاب پاپا کر سکے گا آپ دیکھیں ہمارے ملک و اندوستان میں آزادی کی جو تحریک شروع ہوگی ہے وہ حسینیوں نے شروع کی ہے اللہ حوال پر فضلیق خیر آبادی کون ہے اسے حسینی ہی تو ہیں جنہوں نے آزادی کے حوالے سے سب سے پہلے جہاد کا فتوہ پیش فرمایا حضرت سید کافی مراد آبادی کون ہے یہ حسین حسینی ہی تو ہیں اسی طریقے سے مفتی صدر الدین آزودہ کون ہے حسینی ہی تو ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی جس نے بھی انقلاب کی آنگ لگائی ہے انقلاب کی روپ بھوکی ہے اس کو یہ تحریک گربلا سے ملی ہے اس لئے کہ گربلا کیا ہے جب بھی کبھی زمین کا سودہ ہو دوستو جب بھی کبھی زمین کا سودہ ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح لوگ سمجھتے ہیں حسین پہ کس تھے حسین پہ بس تھے ماز اللہ سمہ ماز اللہ ہم سنیوں کا حسین وہ ہے حسین اس بہادر کا نام ہے حسین اس جری کا نام ہے حسین اس چجادہ نام ہے کہ بلہ کربلا میں حسین لڑنے نہیں گئے تھے بل بھائے ملعول چہروں کو بے نکاب کرنے گئے تھے اگر حسین لڑنے پہ آ جاتے تو ایک بھی بھٹ کر کے نہ جاتا یہ میری حقیدتیں نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے لوگ کہتے ہیں امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا امام حسین کا ساتھ کسی نے نہیں دیا میں نے کہا نادان ساتھ دینے کی بات نہیں ہے حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں حسین نے کسی کا ساتھ لیا نہیں ورنہ فرشتے آئے تھے حسین ہم حدد کرنے دیار ہے حسین نے کہا مجھے نہیں چاہیے جنات کا پادشاہ اپنی پوری برادری کو لے کے آیا تھکربلا میں حسین ہم مدد کرنے کے لئے تیکار ہے حسین نے کہا مجھے مدد نہیں چاہیے وجہ کیا تھی حسین باق نے مدد بنے لیا سنیوں اپنے عقیدوں کو درست کرو ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے واللہ اگر حسین مدد کے لئے پکار لیتے تو پورا عربلا کا میدان ایسا کھچا کھچ پر جاتا کہ کھڑے رہنے کی بھی چکا نہیں ملتی میں اس کو دو باتوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر مولا حسین آواز لگاتے تو گئے میدان کربلا میں جگہ نہ ملتی پڑے رہنے کی بھی اس کی سب سے پہلی وجہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ارے اگر حسین کا ذکر سننے کے لئے علماء بلائے تو میدان کم پڑ جاتا ہے اگر حسین خود بلالے تو کربلا کا حال کیا بے سننے کے لئے اور دوسری بات سنو زندہ بات زندہ بات زندہ بات اور دوسری بات سنو اپنے علماء کو سبق سنانے کی نیت سے آپ کی معلومات پر اضافہ کرتے میں ارس کروں اگر حسین آواز نگا دیتے مدد کے لئے تو سننا گاور سے ہوتا کیا صرف جو زمین کے اوپر کے حسینی ہیں وہ نہیں آتے بلکہ روح زمین کے سارے حسینی آتے جو قبر میں مومنین سو رہے ہیں وہ بھی اپنی قبروں سوٹ کر کے کربلا میں آ جاتے ہیں اور جو عالم اروا میں ہیں وہ بھی چلے آتے آپ کہیں گے یہ آپ غلو کر رہے ہیں آپ کی عقیدت میں بول رہی ہے میں نے کہا یہ کوئی غلو نہیں ہے یہ کوئی عقیدت نہیں ہے بلکہ یہ سچائی ہے سچائی کیا سچائی پتا ہے اب ذرا توجہ کرو امام حسین اگر بولاتے تو میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کے آ جاتے قبر سے اٹھ کر کے آ جاتے عالم اروا سے آ جاتے آپ کہیں گے بڑی بات کہہ دی آپ نے اچھا اس آسانی سے سمجھاتا ہوں بولو سب سنی ہوگی نہیں ہو کتنے سنی ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ گوز پاک کو مانتے ہو کی نہیں مانتے کتنے گوز پاک کو مانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں گوز پاک کو مانتے ہو اب سنو سنی ہو یہ گوز پاک کون ہے امام حسین کے بیٹے 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 کے باروے نمبر کا بیٹا ہے گوز پاک حسنی بھی ہے گوز پاک حسینی بھی ہے ماں کی طرف سے حسینی ہے باپ کی طرف سے حسنی ہے اور بھائی کا بیٹا بھکیجہ بھی بیٹا ہوتا ہے اور بھائی کی بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے پتا چلا وہ حسن کے بھی بیٹے ہیں اور حسین کے بھی بیٹے ہیں دونوں کے بیٹے ہیں لیکن کتنے نمبر پہ بارویں یا گیارویں نمبر کے بیٹے ہیں اب سننا سنیوں جب ان کے بیٹے کی بیٹے یعنی گیارویں یا بارویں نمبر کے بیٹے ہیں بقداد کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میرا یہ قدم تر ہر ولی کی گردن پہ ہے تو جتنے ولی سمین کے اوپر تھے سب آگے گردن چھکانے کے لیے جو سمین کے اندر تھے وہ سب آگے گردن چھکانے کے لیے جو عالمِ اروا میں تھے وہ سب آگے گردن چھکانے کے لیے ارے بیٹے کی آواز پر جب سب گردن چھکانے آسکتے ہیں تو پاک کی آواز پر سب کل کل کتانے کیوں نہیں آسکتا نوان تکیل نوان رسولہ اللہ ماں سیدہ بن القادر صاحب قبولا ذکر شہدہ کے مبلا سرزمینہ رمب بلگا ان سے حنیفی فیضان لطیفی سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات جب دوست پاک کے بلا تو ان کے چٹے کریم امام حسین کی آباس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا لوگ سمجھیں نہیں امام حسین کو میری گزارش ہے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سن لے اتمنان سے یہ اچھا ہے اس سے بڑھ کر کوئی مذبانی نہیں کہ آپ سے سن لے ہاں معاف کیجئے میں حسین پاک کے نام پر نظر کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اس سے بہتر نظر یہ ہوگی کہ آپ ان کا ذکر خیر سکھیں میرے لیے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سنیں مولا حسین کون ہے دنیا میں کوئی حسین پیدا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے حسین بننے کے لیے دیکھو انسان کیسے بنتا ہے آپ کی توجہ میری طرف ہے اگر ہے تو سنیں انسان کیسے بنتا ہے انسان بنتا ہے باپ کے خون سے انسان بنتا ہے دادا کے خون سے انسان بنتا ہے عجداد کے خون سے اب ذرا مولا حسین پاک کی کلدار پر ان کے وجود پر توجہ کرنا لوگ کہتے ہیں حسین کیا ہم کہتے ہیں سنو سنیوں سے حسین کیا انسان کو بیدار تو ہونے نہیں دے ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین امام حسین کیا ہے امام حسین پاک کیا ہے انسان بنتا ہے خون سے انسان بنتا ہے خون اور کون سا خون باپ داداؤں کی عجداد کے خون سے بنتا ہے اور حسین بھی خون سے بنے لیکن وہ خون کون سا تھا تو میرے امام امام اہل سنت اس سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ خون جس سے حسین حسین بنے ہیں اہلِ بیت بنے ہیں وہ خون کون سا تھا تو کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا غمیر خون رسول نہیں خون رسول نہیں ہر رسول شان والا ہے موسیٰ کا خون بھی قیمتی ہے عیسیٰ کا خون بھی قیمتی ہے دعوت کا خون بھی قیمتی ہے لیکن اس خون سے نہیں بنے جس کے خون سے بنے اس کا خون سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا با با سبحان اللہ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے با با یہ بسکٹ کا خمیر ہے اس سے بسکٹ بنے گا یہ دیوار کا خمیر ہے اس سے دیوار بنے گی اسی طریقے سے یہ روٹی کا خمیر ہے اس سے روٹی بنے گی جس سے چیز بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں خمیر اہلِ بیعت کا خمیر کیا ہے خون خیر الرسول اب یہ خون خیر الرسول کیا ہے سب کے خون ناپاک ہے سب کے خون ناپاک ہے میرے نبی کا خون پاک ہے اندر ہے تو بھی پاک باہر ہے تو بھی پاک ہمیں اگر کوئی زخم آ جائے کوئی مار دے کچھ لگ جائے خون نکلے باوضو مولانا بے وضو ہوگے ہوگے کی بھی ہوں گے بولو ہوں گے کی نہیں ہوں گے حضور ٹھوٹ جائے گا خون نکلنے سے کیوں خون ناپاک اگر اس کو کوئی پیئے تو علماء فتوہ دیں گے ناجائز ہے نہیں پی سکتا خون پینے والا گلے گار خون پینے والا مجرم خون پینے والا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا یہ کس کا خون تمہارا میرا خون لیکن اب رسول اللہ کے خون کی طرف آؤ جس خون سے اہلِ بیعت بنے ہیں اس خون کی طرف آؤ نبی کا خون کیا ہے جس سے یہ بنے ہیں توجہ کرنا جس سے یہ بنے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ نے ہجامہ کروایا کٹورے میں خون نکلا حضور نے کوئی خون رکھوایا ایک صحابی آئے میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے کسی کا پیر نہ پڑے ذکر سب کے لئے ایسی ایسا آپ بھی سنیں اللہ کے آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا لیکن یہ تقدیر بدلنے والا ذکر ذکر تقدیر مومنوں کو نصیت کرو ان کو نصیت فائدہ دیتی ہے مومنوں کے سامنے ذکر کو ریپیٹ کرو بار بار دور آؤ فائدہ اور یہ ان کا ذکر ہے جن کے ذکر سے قسمتیں بدلتی ہیں جن کے نام لے لو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں نارے تکر اور تکر ایچھ لے بلکل نہ لگے محفل میں یا لگے تو ایسا لگے کہ جواب سب دے رہے ہیں ایسا جنگ لگنا چاہیے ایسا نہیں لگے کہ کسی کو پیسہ دے کے زبردستی جیسے سیاسی جلسوں میں بلایا جاتا ہے ویسے بلایا گیا ایسا نہیں ایسا لگو نعرہ ایسا بھی لگے سبحان اللہ ایسا کہو کہ یوں لگے کہ بی بی زہرہ نے مہمان بنا کے بلایا کربلا والوں نے مہمان بنا کے بلایا ہے اس لیے کہ وہ جسے بلادے ہیں پھر اس کی تقدینیں سوار کر کے بھیجا کرتے ہیں تو ہر سے یہ کر رہا تھا خون خیر و رسول سے ہے جن کیا خمیر جن کے ایک خمیر میں نبی کا خون ہے اور نبی کا خون کیا ہے سب کے خون ناپاک ہے نبی کا خون پاک ہے اور کیسا پاک ہے حضور نے ہجامہ کروایا ہجامہ کروانے کے بعد ایک صحابی کو کہا یہ کٹورے میں خون ہے اسے ایسی جگہ لے جا کر کے ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑنے پائے وہ صحابی لے کر گئے ادھر دیکھا ادھر دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا سوچا ہوگا آج بستی ہے کل ویرانہ ہوگا آج ویرانہ ہے کل بستی ہوگی کیا ضروری ہے کہ یہاں پر کبھی جنگل ہوگا کسی نے سوچا تھا یا کسی کے پیر پڑیں گے اتنے پیر پڑے اتنے پیر پڑے اتنے پیر پڑے کہ پیر گینے نہیں جا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جنگل میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں ویرانے میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں آبادی میں بھی پیر پڑ سکتے ہیں مگر واللہ وہ صحابی تھے صحابی اور صحابہ سب کے سب آشیقان رسول تھے اللہ ہو اکبر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا خیال آیا آج ڈالوں گا خون اگر کل کسی کا پیر پڑ گیا تو کبھی نہ کبھی تو پڑ سکتا ہے نا زمین کا احترام کون چانتا ہے اور کسے خبر ہوگی کہ یہاں نبی کا خون گا ڈالا گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ادھر ادھر دیکھا اور اس خون کو پی لیا جب اس خون کو پی لیا بارگاہ رسالت میں آئے میرے نبی نے پوچھا تم نے خون کیا کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ باپ پہ قربان میں نے خون ایسی جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا میرے نبی نے مسکر آ کر فرمایا شاید تُو نے میرا خون پی لیا ہے شاید تُو نے میرا خون پی لیا ہے شاید تُو نے میرا خون پی لیا ہے یعنی اگر کسی کا پیتے تو ڈانٹی پڑتی اگر کسی کا خون پیتے تو ڈانٹا جاتا کسی کو اگر کسی کا خون پیتے تو حکم لگایا جاتا لیکن صحابی نے خون کس کا پیا رسول اللہ کا پیا نبی نے فرمایا شاید تُو نے خون پی لیا ہے انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نے خون پی لیا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرے پیت میں میرا خون چلا گیا جا تجھ پر جہنم کی آدھ حرام ہو گئی ہے تجھ پر جہنم کی آدھ حرام ہو گئی ہے مجھے بتاؤ ایک دورہ خون جس کے پیت میں جائے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے جس کو سر کے بال سے لے کے پیر کے نا خون تک نبی کے خون سے بنایا جائے اس حسینی عظمتوں کا عالم جا نورا تکبیر نورا رسول ذکر شہدہ کربہ بلا علامہ سیدہ بن القادر صاحب قبلہ سر زمین رتن پر گلا ایک بات سمجھ بھی آگئی حسین بنے کیسے کیسے بنے کیسے بنے مل کے بولو کیسے بنے نبی کے کیسے بنے نبی کے مل کے بولو نبی کے نبی کے خون سے ایک اور بات دوسری ایڈی کرتا ہوں توجہ خون میں جب ماں کا دودھ ملتا ہے تو اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے واہ واہ سمحان خون شریف ہوگا توجہ خون شریف ہوگا لیکن دودھ بدماشی کرے تو معاملہ نہیں جمے گا خون شریف ہوگا دودھ کے کردار میں ملاوٹ ہوگی تب بھی معاملہ نہیں جمے گا لیکن خون بھی شریف ہے اور دودھ بھی شریف ہے تو پھر سونے پر سواگا ہوگا اب خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہوگا خون تو حسین کے جسم میں نبی کا ہے اور دودھ کس کا اب میں دودھ نہیں کہوں گا اس کو فارسی زبان کے اعتباع سے شیر کہوں گا تاکہ تقدسوں کا ماحول پر سرار رہے کوئی بیمار ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے اس لئے دودھ کی بجائے اب میں شیر کہوں گا شیر کس کا اب سمجھے نا شیر کا مطلب کیا شیر کس کا کس کا شیر دودھ اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں خون اس کا خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں خون اس کا ایسا مرد توجہ کرنا اہلِ ممبر کی دعائیں ادھے نہ دے کوئی پرواہ نہیں بی بی زہرہ کی روحانی توجہ چاہتا ہوں اور اپنا مقدر سوارنا چاہتا ہوں اپنی محفل کا مقدر بھی سوارنا چاہتا ہوں اس لئے کہ میں قلبی طور میں محسوس کر رہا ہوں یہ محفل بغیر سرپرست کی نہیں ہے اس محفل کی سرپرستی بگتاد سے گوھ سے عاظب کر رہا ہے اور نظری کرانی جنت البنگی سے بی بی زہرہ پاک کی ہو رہی ہے توجہ خون اس کا حسین کے جسم میں توجہ آج حسین بیان کرنے لگا ہوں حسین بیان کر رہا ہوں توجہ کرنا خون اس کا جس کی مردوں میں کوئی مثال نہیں کون مرد خون اس کا جس کے لئے موسیٰ کھڑے ہو اس کا خون جس کے لئے عیسیٰ کھڑے ہو اس کا خون جس کے لئے دعوت کھڑے ہو اس کا خون جس کے لئے عیوب کھڑے ہو اس کا خون جس کے لئے جبریل کھڑے ہو اس کا خون جس کے لئے فرشنے تاثیر کریں اس کا خون میرے امام کہتے ہیں نماز اقصام تھا یہی سن آیا ہو مانی کی اولا کی نماز اقسام تھا یہی سن آیا ہو معنی اولا کی ہے دست و بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لئے سب کھڑے ہوتے ہیں اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں اس کا خون حسین کے جسم میں ہے جس کے لئے نبی اور ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں اور حسین کے جسم میں دونسورہ ہے جس کے لئے وہ سید الانبیاء میں ہوتے ہو جاتا ہے نارا مقبیس نارا رسالہ ذکر سید کربلا اللہ میں سیدہ میں آخر رسا بابلا اُر سے حریفی خون اس کا ہے جس کے لئے نبی کھڑے ہو اور دود اس کا ہے جس کے لئے سید الانبیاء کھڑے ہو وہ کون ہے ام المومنی سیدہ عائشہ صدیقہ بندہ صدیق کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا جب بھی نبی سے ملنے حسین کی امی فاطمہ آتی تھی تو نبی ان کے استقبال کے لئے اٹھ کر کے تھڑے ہو جائے ایسے کا کھون اور ایسے کا شیر ایسے کا کھون اور ایسی کا شیر کون نبی کی بیٹی آپ کہیں گے نبی کی بیٹیاں تو اور بھی ہیں ہم نے کہا بلکل ہے ہم سنیوں کا قریب ہے بلکل ہے چار ہے لیکن تینوں بڑی ہو کر کہ وہ فضیلت نہ پاسدھی نصب میں تو سب برابر ہے لیکن فضیلت نبی نے بیٹی کو یہ دی کسی کے لئے یہ نہیں کہا جو سیدہ فاطمہ کے لئے کہا آقا نے کہا فاطمہ تو بداتو منی فاطمہ میرے جگر گٹ پڑا ہے اے سبحان اللہ سبحان کچھ سمجھے جگر گٹ پڑا کچھ سمجھے سنیوں کا کی دا